اسلام علیکم کتال بھی ہے جو آیت نمبر بیس کے فکرے سے ماخوز ہے زمانہ نزول اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی جنگ عملن شروع نہ ہوئی تھی سورہ کا عمود اور پچھلی سورہ سے تعلق پچھلی سورہ یعنی سورہ احقاف پر اس گروپ کی مکی سورتیں تمام ہوئیں اب آگے تین سورتیں مدنی ہیں سورہ احقاف کے بعد یہ سورہ اس طرح بلا تمہید شروع ہو گئی ہے گویا احقاف کی آخری آیت میں کفار کے لیے جو وعید ہے اس میں اس کا عملی ظہور ہے پچھلی سورتوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ قریش اور ان کے حامی اہل کتاب جس باطل کی حمایت میں لڑ رہے ہیں نہ آفاق و انفس اور اقل و فطرت کے اندر اس کی کوئی بنیاد ہے نہ انبیاء کی تاریخ اور آسمانی صحیفوں میں اس کی کوئی شہادت ہے یہ گھورے پر اگا ہوا ایک درخت ہے جس نے محض اس وجہ سے جگہ گھیر رکھی ہے کہ اس کو اکھاڑنے والا ہاتھ موجود نہیں ہے اب اس سورہ اور اس کے بعد کی دونوں صورتوں میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکنے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کر دیئے ہیں اور تقدیر کا یہ اٹل فیصلہ سادر ہو چکا ہے کہ کفار کی وہ تمام کوششیں رائے گا ہو کر رہیں گی جو انہوں نے خلق کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے شرف کی ہیں ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کی کوششیں اس دنیا میں بھی بار آور ہوں گی اور آخرت میں بھی وہی سرخرو ہوں گے بشارتے کہ وہ اپنے فرائض پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں اسی زمن میں منافقوں کو دھمکی دی گئی ہے جو مدعی تو ایمان کے تھے لیکن ان کی ہمدردیاں کفار اور اہل کتاب کے ساتھ تھی ان کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس نفاق کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ اور رسول کا ساتھ نہ دیا تو ان کا بھی وہی حسر ہونا ہے جو کفار و مشرقین کے لیے مقدر ہو چکا ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا تین اس فیصلہ الہی کا اعلان کہ کفار نے چونکہ اپنی تمام جدوجہد باطل کی پیروی اور اس کی حمایت میں سرف کی ہے اس وجہ سے یہ بلکل رائے گا جائے گی اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی ہے اور اس رح میں قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں دنیا اور آخرت دونوں میں برو مند کرے گا آیات چار تا بارہ اہل ایمان کی حوصلہ حافظائی کہ اگر ان کفار سے جنگ کی نوبت آئے تو تم ان سے ذرا مرعوب نہ ہونا یہ بلکل بے ثبات و بے بنیاد ہیں ان کا کافیہ اس طرح تنگ کر دو کہ یا تو تمہارے احسان کے تفائل رہائی پائیں یا فدیہ دے کر جان چھڑائیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے کے لیے خود کافی ہے لیکن وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے تم کو یہ حکم دے رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے دشمن زلیل و پامال ہوں گے تاریخ شاہد ہے کہ ان سے پہلے جن قوموں نے حق کی مخالفت کی اللہ نے ان کو پامال کر دیا یہی حشر تمہارے ان دشمنوں کا بھی ہونا ہے آیات تیرہ تپندرہ قریش کو قوت و شوقت کا جو غرہ ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ہر اعتبار سے ان پر فوقیت رکھتی تھی یہی اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کا تقاضہ ہے دلیل و برہان کی روشنی میں زندگی گزارنے والے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے والے یقصہ کس طرح ہو سکتے ہیں لازم ہے کہ دونوں کا انجام مختلف ہو چنانچہ دلیل و برہان کی روشنی میں چلنے والوں کا انجام جنت ہے جس میں ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی اور خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے دوزق ہے جس میں ان کا انجام یہ ہوگا بلے جمال جنت اور دوزق دونوں کے احوال کی تصویر آیات سولہ تا انیس مسلمانوں کے اندر کے مارعاستین گروہ یعنی منافقین کی طرف اشارہ کہ یہ لوگ پیغمبر کی باتیں بظاہر سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں جن باتوں سے اہل ایمان کے ایمان اور ان کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے ان سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے یہ لوگ فیصلہ کی گھڑی کے منتظر ہیں حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت کے بعد اس کے ظہور کی شرطیں پوری ہو چکی ہیں اگر وہ گھڑی اچانک آدم کی تو پھر اس موئزت سے فیدہ اٹھانے کا موقع کہاں باقی رہے گا جو اللہ نے ان کے لیے نادل فرمائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ تم اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگو کیا عجب کہ عذاب سر پر آیا کھڑا ہو آیات بیس تا اکتیس منافقین کے باطن اور ان کی پسے پردہ سالسوں کی پردہ دری کہ یہ محض زبان کے غازی ہیں پہلے تو آگے بڑھ بڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو ان پر خوف سے موت کی غشی تاری ہو رہی ہے یہ لوگ در حقیقت دین سے مو موڑ چکے ہیں ان کا ساز باز اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے یہ ان کو اتمنان دلا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں پر کوئی سخت وقت آیا تو ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے ان کے نفاق اور ان کی سالسوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باقبر ہے اگر وہ چاہتا تو ان کی پیشانیوں سے ان کے نفاق کی گواہی دلوا دیتا اور ہر شخص ان کو پہچان لیتا لیکن ابھی وہ ان کو محلت دے رہا ہے تاہم وہ ایسے امتحانوں میں ان کو ڈالے گا جو ان کے ہر کھوٹ کو ظاہر کر دیں گے آیات بتیس تا اڑتیس خاتمہ سورہ جس میں ابتدائے سورہ کے مضمون کی یاد دھیانی کے بعد مسلمانوں کو عام طور پر اور منافقین کو خاص طور پر تمبیح فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے تمام عمال رائے گاں جائیں گے اب کفار میں کوئی دم خم باقی نہیں رہا ہے اس وجہ سے جو لوگ ان سے سمجھوتے کی سکی میں سوچ رہے ہیں وہ گرتی دیوار کے سایہ میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو اگر تم آگے بڑھے تو بازی تمہاری ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اس دنیا کی محبت میں پھس کر اللہ کی راہ میں انفاق سے جی نہ چوراؤ یہ خسارے کا سعودہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے پیسہ پیسہ کا عجر دے گا وہ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ تم اس سے جی چوراؤ اگر وہ ایسا کرتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق اور حسد ہے ان کا سارا بھرم کھل جاتا یاد رکھو کہ جو اللہ سے بخل کرتا ہے وہ خود اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے وہ بالکل بے نیاز ہے البتہ تم اللہ کے محتاج ہو یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے اگر تم اسے امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے کو لائے گا جو تمہاری طرح نکم میں نہیں ہوں گے ناظرین اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا شورتوں کا تاروف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تاروف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ